پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاظ 24 اگرز تک جل سے جلوس ریلیوں، تھرنوں اور احتجاجوں پر پابندی دفعہ 144 تہشت گردی کے خطرے پر لگائی گئی مہتمائے داخلہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، ترنڈا محمد پناہ، گڑھا مور، کبیر والا میں جل تھلے سڑکوں پر پانی جمع، گلیاں، بازار، ندی، نالوں میں تدید، متعدد علاقوں میں بشلی کی فراہمی بھی موت تک کپاس، تل اور مکعی کی فصل کو نقصان کا فتشاہ، مونسون کا دھوان دھار سپل 30 اگست تک سے شروع ہوگا ایسا خیل میں شدید بارش کے بعد برساتی نالا بڑوچ بے پر گیا جنتی والا، سمند والا اور دیگر عبادیوں کو نقصان سلابی پانی سے کئی مکانات زمین بوس ہو گئے، فصلے تباہ ہو گئیں تحصیل انتظامیہ متحرک متاثرین کو خانی پینے کا سامان پہنچا دیا جانپور میں روت کوئیوں نے تباہی مچا دی، بستی مہر علی میں تیز گھر ڈوکے گندم سمیت دیگر قیمتی سامان بھی پانی کی نظر، بستی غلام حیدر میں کئی گھر ملیا میں فصلیں زیرہاب جانگروں کے لیے چارہ بھی ختم، سلابی ریلوں نے بستی ڈھانڈلا میں تباہی مچا دی سرکیں پانی میں بہگیں، سلاب متاثرین کھلے آسمان تلے آگے کوئی بھی مدد کو نہ پہنچا متاثرین انتظامیہ پر برس پڑے دریاؤں میں پانی کی بلند ہوتی سطح نے خطرے کی گھنٹی بچا دی جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا خطرہ دریاؤں میں قادر آباد کے مقام پر ساٹھ ہزار کیوسک ریلے کی آمد، پریمو کے مقام پر اسی ہزار چار سو چھاسٹھ کیوسک پانی کی آمد پنجھنٹ کے مقام پر پانی کی آمد باسٹھ ہزار دو سو پچانوے کیوسک ریکارڈ کی گئی دریاؤں میں کٹاؤں جاری ملتان کے موزہ مسیح، سادات، نواپور، محمد پر گھوٹا سیلاب سے متاثر ہونے کا خطرہ ریسکیو کے اقدامات بھی مکمل، سیلاب سے بچاؤں کے لیے چودہ پوائنٹس اور چرون فلڈ فائٹرز تائرنات، سیلابی علاقوں میں اٹھائیس کشتیاں موجود میاوالی اور مزفرگرد انتظامیاں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بہاون پر میں ایمپریس پل پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی، دریاؤں سکتش میں چار ہزار کیوسک ریلے کی آمد ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد نو ہزار کیوسک، جبکہ اخراج سات ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا شہریوں نے سیرت افریق کیلئے دریاؤں کاروخ کر لیا رازنپور سیلابی ریلوں میں پنسی افراد کو ریسکیو کر لیا گیا سیلاب میں پنسی افراد نے ساری رات بچھلی کے کھمبوں پر چٹ کر گزاری دوسری جانے میک مین لائف سٹوک ڈی جی خان متحرک سترہ سو بڑے بارہ ہزار سے زائد چھوٹے مبیشیں کو ریسکیو کیا گیا ایک سو پینٹیس قائموں کا انتظام تین سو انتر ڈسپینسر قائم عدویات کا آکوٹا چونتیس فیصد رکھا گیا ہے جنوبی پنجاب کی نہروں کے کمزور پشتے مستقل خطرہ بن گئے رجان دیرہ دلدار نہر میں شگاہ پڑھنے کا معاملہ بستی مغلقان کے سکول سمیت پچاس پھر زیرے آب آگئے پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا بارشوں نے بھکر انتظامی کی کارکردگی کا کول کھول دیا ریلوے انڈرپاس بھکر میں پانی تحال جمع تلاب کا منظر پیش کرتا انڈرپاس ٹریفک کے لیے بند پھارٹک پر گاڑیوں کی کتاریں شہریوں کو مشکلات کا سامنا واسا یونین ملتان کی مطالبات کیلئے ہر تال اندرون ملتان گلگر سمیت مختلف علاقوں کو پانی کی سپلائے بند رشید آباد پران غائب روڑ سوتری ورٹ رضا باب کا پانی بھی بند سیوری سپلائے موٹر بھی بند کرنے کی دھمکی شہنو کالا حکام سے پانی کی سپلائے بحال کرانے کا مطالبہ بہاولپور میں میک کوئی انتظام یا مشکلات کا مدعبہ نہ کر سکی شہر کے اکلوتے سہولت بازار میں چھے روز سے مشلی بند کاروبار تھب بارش کے سبب پیدا ہونے والی خرابی دور نہ کی جا سکی تاجروں نے نوٹس دینے کی اپیل کر دی ہونسل مارکٹ غلہ منڈی ملتان میں دالے مہنگی دالچانہ ایک ہزار روپے فیمن مہنگی پندرہ ہزار ساتسو روپے میں فروغ منڈی میں فی کلو قیمت تین سو نوی روپے تک پہنچ گئی شہری نے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا بہاولپور میں اٹھی گنگا پہنے لگی یوٹیلیٹی سٹوس پر اشیاء فرونو شام مارکٹ سے بھی مہنگی یوٹیلیٹی سٹوس پر چینی ایک سو ساٹھ مارکٹ میں ایک سو پینٹالیس روپے کلو قیمتیں زیادہ ہونا تو ایک کرت اشیاء دستیاب بھی نہیں ہے میرے داخلہ پنجاب کا ایک سین اگرام پروبیشنرز کیلئے کمیونٹی سروس موڈل متعارف سینتیس ہزار سے زیادہ پروبیشنرز سے کمیونٹی سروس کرانے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے ایکٹ میں ترمین کی منظوری دے دی تاجروں کو ہر حال میں فکس ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس سے چھوٹ کسی صورت نہیں دی جا سکتی ڈیفری ڈریکٹر ریجنل ٹیکس آفیس ملتان کا تاجر برادری کے احتجاج پر رد عمد مزید کہا کہ احتجاج کرنا تاجر برادری کا حق ہے تاجر دو سکیم تاجران کی بہتری کلی ہے محکمہ ریو ملتان کی آرز ملازمین کی بردرفی کے خلاف احتجاج صدر پریم یونین شیخ انور نے کہا چھوٹیس سے دس کو پچاس پیسے سے زیادہ ملازمین کو بردرف کیا گیا مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ریلوے ہیڈکوارٹر کا گھیراؤں کریں گے دل کے ارماء آنسوں میں بہکے نوکری کیا گئی سسرالیوں نے بھی مو پھیر لیا محکمہ ریلوے سے بردرف ملازم کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا دو ستمبر کو شادی تہتی سسرال والوں نے کہا کہ جب نوکری نہیں رہی تو لڑکی کیوں دے ملتان میں دولے کے سوہانے خواب چکنا چھوٹ جنوبی پنجھوٹ میں کپاس کی پسل پر مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا حملہ محکمہ ذرات کی جانب سے ریپورٹ جاری ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان میں سفید مکھی جیسٹ ٹھرپس کا حملہ فوری اقدامات کی ہدایت شہراحوں پر گندگی پھینکنے والوں کے خلاف آپریشن ڈی سی ملتان کے ہدایت پر انتظامی کی کاروائیاں روڈ پر تعمیداتی میٹریل رکھنے والے زیر تعمید پانچ مارتیں سیر ملبے سے حادثات میں اضافہ ہو رہا تھا محکمہ انہار کی مبینہ ملی بھگت سے خیرپورٹ آمے والی میں نہری پانی چھوڑی ہونے لگا واسر زمیداروں نے انائیتی نہر میں ریت کی بوریاں ڈال کر پانی بند کر دیا چھوٹے کاشکاروں تک پانی نہ پہنچا سبائی وزیر عابفاشی نیا کازم علی پیرزادہ سے نوٹس کی اپنی ایک طرف سرسبز پاکستان کا نارا تو دوسری طرف درختوں کا قتل عام سرکاری اہلکار ہی مبینہ طور پر موہم کو ناکھا بنانے کے لئے سنگرم سرکودہ میں وسیع پیمانے پر درختوں کی کٹائی دہی مرکز سید پچاسی جنوبی سے قیمتی درخت قائم چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام پر سیکیوریٹی کے پیشے نظر اقدامات کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس امنہ وان کی صورتحال اور جلوسوں کی سیکیوریٹی کا جائزہ لیا ڈی پی اوز کو احکامات جاری ڈی سی ڈی جی خان کا ٹیچنگ اسبطال کا دورہ سفائی کے ناکس انتظامات پر اظہاری برہمی سینیٹری انسپیکٹر اور ورکرز کو فوری سفائی کا حکم مریضوں کی آیادت کی پرام کردہ سہولیات بارے دریافت بھی کیا ویہاڑی میں ٹھینگی اور گڑا موڑ میں سیوریج مسائل کا نوٹی سیپٹی کمیشنر سید آصف حسین شاہ کا افسران کی امراض دورہ سیوریج مسائل کے مستقل حل کی ہدایات جاری ملتان تا ویہاڑی روڈ کا تعمیراتی کام جلد شروع کرنے کا حکم نادار مریضوں کے علاج کے لیے احسین اقدام مزفرگڑ کے علاقے مراد آباد میں تین روزہ آئے کیم قائم کر دیا گیا ای جی ڈی سی ایل نے کیم کے لیے تابعن کیا فبس پارٹی کے ثابت وزیر مملکت مہر ارشاہ سیال نے کیم کا افتدا کیا ڈی سی مزفرگڑ کا تلکورٹ سکول اور ڈیکری کالیج کا دورہ کلاسز صفائی سمیت دی کر انتظامات کا جائزہ لیا میاں عثمان علی نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال کا بھی دورہ کیا مختلف شعبوں میں انتظامات کا مہینہ اہل آنے دیہات کے لیے ستھرہ پنجاب مہین کے سمراد ڈپٹی کمیسٹر خانوال محمد علی بخاری کا دورہ جہانیا مختلف دیہات نے صفائی کے کام کا جائزہ لیا دیہات میں گھروں کی نمبرنگ دیکھ جا رہی ہے